ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے ناظرین آج ہم سمجھیں کہ پھر دعولوب ندوہ العلماء کے تعلق سے جو ہر ہفتے سنیچر کے دن صبح آٹھ وجہ جس میں ہم سمجھیں کہ دعولوب ندوہ العلماء کے تعلق سے جو سوالات ہوتے ہیں جو ساتھی دوست احباب سوال کرتے ہیں ندوے کے تعلق سے ان کے سوال کا ہم جواب دیتے ہیں تو آج پھر ہم آپ کے سامنے سمجھیں کہ دعولوب ندوہ العلماء کے تعلق سے جن ساتھیوں نے سوال کیا تھا ان کے سوال کا جواب ہم پھر آج دیں گے اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور پوری ویڈیو جو ہے ضرور دیکھیں آخر تک تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال پھر ساتھی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ندوہ سے خصوصی کورس جو ہوتا ہے پانچ سال والا وہ کوئی خصوصی سے جو عالم بنے ہو کوئی یوٹیوب پر ان کا یوٹیوب پر ہو تو ان کا یوٹیوب چینل بتا دیں یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ندوے کے ندوے سے جو خصوصی ہے پانچ سال کا کورس خصوصی کورس والے جو عالم بنے ہیں ان کا کوئی نمبر ہو یا یوٹیوب چینل ہو تو ان کے بارے میں اب بتلائیں تو دیکھئے ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور جیسے ہم کو پتا ہوگا اور معلوم ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے اور آپ کو بتلائیں گے فی الحال جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے بعد جو ہے دوسرا سوال ہے کہ مولانا صاحب خصوصی دوم میں ایڈمیشن لینے کے لئے کیا کرنا ہوگا اور یہ انٹر کا پاس یعنی کہ کیا مانگ رہا ہے تو دیکھئے خصوصی اول اور دوم یہ یعنی کہ پہلے اول ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوم ہوتا ہے تو اس میں ایڈمیشن لینے کے لئے اور داخلہ لینے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو ہے انٹر کا پاس ہونا ضروری ہے انٹر اگر آپ پاس کیے ہوئے ہیں یا آپ بی اگر کیے ہوئے ہیں تو اور اچھی بات ہے اگر انٹر پاس کیے ہوئے ہیں انٹر کا مارک شیٹ اور ٹی سی جو ہوتا ہے وہ اور آدھار کارڈ اور فوٹو سائز جو ہوتا ہے پاسپورٹ فوٹو سائز وہ جو ہے ضرور مانگتا ہے یہ سارے چیزیں ایڈمیشن کے وقت مانگتا ہے باقی انٹر کا پاس ہونا یعنی کہ یہ کارڈک کیا مانگ رہا ہے تو انٹر کا پاس ہونے کے بعد جو مارک شیٹ ہوتا ہے اور جس کالیج سے آپ انٹر کیے ہوئے ہیں اس کا جو ہے ٹی سی ہوتا ہے وہ یہاں دیکھلانا ہوتا ہے ندوے کے اندر وہ اگر آپ دیکھلاتے ہیں تاکہ پتا چلے گی آپ کون سے کالیج سے جو ہے آپ جو ہے انٹر کیے ہوئے ہیں اس کا ٹی سی ہاں مانگتا ہے یہ اس کا مطلب ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ندوے میں مسئلے مسائل بتائی جاتی ہے کیا عربی میں مہارت بھی سکھائی جاتی ہے کیا تو دیکھیں کس نے کہا کہ ندوے کے اندر مسئلے مسائل نہیں بتائی جاتے بتائی جاتے ہیں ندوے کے اندر مسئلے مسائل بھی ہو اور عربی کے اندر بھی مہارت سکھائی جاتی ہے اور عربی کے اندر وہاں اچھی صلاحیت جو ہے وہاں کے ندوے کی فارغین ہوتے ہیں ان کے دو چیزوں میں زیادہ صلاحیت اچھی ہوتی ہے یا تو وہ انگلیش میں جو مہارت خوب حاصل کرے گا یا کوئی عربی کے اندر ان کو زیادہ مہارت حاصل ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں ندوے کے اندر ہیں باقی کسی کے اندر جو ہے کچھ زیادہ ہے انگلیش کی مہارت کسی کے اندر جو عربی کی محارت خوب زیادہ ہے کسی کے اندر مسئلی مسائل سے ان کو زیادہ دلچسپی ہے ان کو زیادہ اس سے رغبت ہے تو اس چیز ممحنت کرتا ہے تو باقی ندوے کے اندر مسئلی مسائل بھی بتلائے جاتے ہیں انگلیش بھی سکھائے جاتی ہے اور عربی کے اندر بھی وہاں محارت زیادہ حاصل کرائے جاتی ہے باقی بچوں کے اندر ہوتا ہے اس لئے کہ نسان کے اندر کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں کچھ ذہین والے ہیں کچھ کند ذہن ہے کسی کے خواہش کچھ اور ہے کسی کا دلچسپی جو ہے مثل مسائل سے زیادہ ہے کسی کو انگلیش سے زیادہ دلچسپی ہے کسی کو جو ہے عربی سے زیادہ محبت ہے تو جس کو جس لینڈ میں زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اسٹوڈینٹ جو ہے اس چیز میں زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد چودھا سوال یہ ہے کی تکمیل افتا اور تدریبی فی الافتا میں کیا فرق ہے دیکھئے تکمیل افتا جو ہے یعنی کہ مثل مسائل فتوے کے جو سو کرتے ہیں مفتی یعنی کرام اس کے جو ایک سال کا جو ہے کورس ہوتا ہے اس میں جو ہے ان دس بچوں کو ندوے کے اندر لیا جاتا ہے جو بچے مثل مسائل میں فقہ کی کتابوں میں زیادہ ان کو محارت حاصل ہو عربی ان کو اچھی آتی ہو عربی میں ان کی خوب جو ہے گرفت ہو اور ان کو عربی گرامر جو ہے خوب اچھے طریقے سے آتا ہوں مسئل مسائل ان کو کسی کوئی اگر مسئلہ ایسا ہو جس کو سمجھے کہ اس کو کسی سے نکالنا ہو اس کو اخذ کرنا ہو تو جس کو زیادہ فقہ میں زیادہ محارت حاصل ہوتی ہے ان کا جو ہے اس میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور ایڈمیشن سے پہلے دس بچوں کا ہی اس میں سلیکشن ہوتا ہے آپ جتنے بھی بچے فارم بھر دے وہ الگ بات ہے لیکن ٹیسٹ ہونے کے بعد دس بچوں کو کوئی چن کے جو ہے لیا جاتا ہے لیا جاتا ہے اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایڈمیشن ہوتا ہے اور ایڈمیشن ہونے کے بعد ان دس بچوں کا اچھا خاصہ جو ہے ہر مہینے وظیفہ بھی ان کو دیا جاتا ہے تو یہ تکمیلی افتا جس یعنی کہ مکمل افتا تو اس میں یہ جو ہے سمجھے کہ ایک سال کا کورس ہوتا ہے جس میں جو فتوے کے تعلق سے بتلا جاتا ہے جس میں مفتی بن کے نکلتا ہے باقی تدریب فی الافتا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں فی الحال ابھی معلوم نہیں ہو سکا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بہت جل معلومات حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا جواب جو ہے ہم اگلے ہفتے سنیچر کے دن جو ہے صبح آٹھ بجے جو ہم جو ڈالیں گے ویڈیو اس میں ہم بتلائیں گے انشاءاللہ اور یہ کہہ رہی ہے کہ کتنے سال کا کورس ہوتا ہے تو یہ جو ہے سمجھے کہ ایک سال کا ایک سال کا جو ہے کورس ہوتا ہے اور عالمیت کے بعد دونوں میں سے کیا کریں تو عالمیت کے بعد جو ہے مفتی کا جو ہے سمجھے کہ درجہ ہوتا ہے یا عالمیت کے بعد ہوتا ہے فضیلت جو دو سال کا ہوتا ہے تو یہ بھی ہے باقی عالمیت کے بعد جو ہے سیدھے جو ہے سمجھے کہ دارال افتا میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں یعنی کہ مفتی بننے کے لیے آپ وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک سوال ساتھی کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندوہ میں تعلیم نہیں ہوتی ہے بچے صرف آوارہ گردی کرتے ہیں گھونتے رہتے ہیں تو دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیئے لوگوں کا کام ہے ان کا کام ہی وہی ہے جو جو مسافر ہیں ان کو جو ہے بھرکانہ ان کو جو ہے جو کامیاب لوگ ہیں ان کو پیچھے سے ٹانگ پوائٹ کے کھیچنا یہ لوگوں کا کام ہے لوگ تو بہت کچھ بولتے ہیں تو ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ندوے کی اندر ہو اور اکثر اور بیشتر ہر مدارس میں ہر کالج میں انیورسٹی میں سب کا یہی حال ہے ہر جگہ کوئی سو فیصد فرشتے نہیں ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سو فیصد بچے جو ہیں بلکل شریف ہی ہوں کچھ نہ کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بدماشی بھی ہوتے ہیں جس کو علمے سے کوئی رغبتی نہیں ہوتی ہے جس کو سمجھے گھومنے میں مزا آتا ہو تو ایسے طلبہ کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ندوہ میں تو ایسے طلبہ ایسے سے فارغین نکلے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے دین کی بہت سارے ایسے علماء جو ندوے کے فارغین ہیں جنہوں نے اس ابھی کے دور میں سمجھے کہ بہت اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں اور اسے بیٹھے بیٹھے کام سے نہیں ہوتا ہے جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کے جو ہے لوگوں کے جو ہے کہیں پہ بیٹھ کے جو ہے اللہ والے نمازی مولانا بن کے بیٹھ گئے لوگ آ کے مل رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن سب سے حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں چل فرکے دعوت کا کام کرنا چلنا گشت کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے تو نظرے کے اندر ہی کیا اکثر و بیشتر مدرسے میں جو ہے سو فیصد کوئی بچے شریف نہیں ہوتے ہیں اکثر و بیشتر مدرسے میں یہی حال ہے تو کس کو ہم غلط کہیں نظرے کے اندر بھی بچے جو ہے جو کہنے دیجئے آپ کا آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے آپ کو اگر کچھ بننا ہے تو آپ جائیے نظرہ جو ہے جائیے وہاں انمیشن لیجئے آپ جو اچھا خاصا عالم دین بنی اور دین کی خدمت کیجئے ایسے لوگوں کو کچھ بن کے دکھلائیے اب آخر میں ایک سوال ہے وہی کہا رہے ہیں کہ کچھ انسٹیٹوئٹ ایسے ہیں جو آن لین عالم کا کورس کرواتے ہیں تو اس کو جو این کر سکتے ہیں اگر کریں تو کون سا انسٹیٹوئٹ جو ہے کریں کو کریں وضاحت فرمایا ریحان صاحب دیکھئے اگر میری راہ ہے کہ آن لین جو ہوتے ہیں آن لین جو علم ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے سمجھے کہ موال پر ہی ہوتے ہیں میری راہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے آف لین کا زمانہ چل لہا ہے اور جو لوگ ڈان کا زمانہ تھا وہ آن لین تھا ان کا الگ جو ایک مسئلہ تھا اب جو ہے سمجھے کہ ندوے کے اندر جو ہے اور اکثر اور بیشتر مدرسے میں ہر جائے گا آف لین کا سلسلہ چل لہا ہے تو آف لین میں جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اس میں صحبت کے اس میں جو استاد کے سامنے بیٹھ کے ان سے جو صحبت جو حاصل ہوتی ہے ان سے کچھ سیکھنے کو جو ملتا ہے اور آمنے سامنے فیش ٹو فیش بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کرنے کا جو مزہ ہے جو اس میں کچھ دلچسپی پیدا ہوتی ہے وہ الگ ہی اس کا ہوتا ہے تو میری راہ ہے کہ اگر کوئی آن لین کرواتا ہے تو آپ نوک کر کے آف لین میں چلے جائیے اور کسی اچھی خاص مدارس میں جا کے تعلیم حاصل کریے یا اسی مدرسے میں جہاں یہ کرواتے ہیں آن لین کورس اس سے کہہے کہ ہم آف لین کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس آف لین کا آپشن ہوگا تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا وہاں اگر نہیں ہے تو پھر آن لین ہی کر سکتے ہیں تو کیجی کوئی بات نہیں ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ آف لین ہی کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور بیسٹ ہوگا جی تو یہ تھے چند سوالات جو ہمارے ساتھی دوست احباب دیکھنے والے جو ہیں جو سوال کرتے ہیں انہوں کا بہت بہت شکریہ اور ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ندوے کے تعلق سے ہو اور نام بھی لکھئے اور جو ہے کم سے کب نام لکھنے کے بعد کہاں سے آپ بول رہے ہیں کس جگہ سے اس جگہ کا نام بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لکھ دیں گے تو بہتر ہوگا ہمارے لئے باقی اگر اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں ویڈیو گنیجے کومن بکس کھلا ہوا ہے جائیے اور اپنا سوال ٹائپ کیجئے لکھی اور ہمیں بھیجئے اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا چلی پھر انشاءاللہ اگلی ہفتی جو ہے ملقات ہوگی ندوے کے تعلق سے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے باقی دنوں میں جو ہے روزانہ تفصیل قرآن اپلوڈ ہوتا ہے وہ ضرور دیکھیں اور شورٹ ویڈیو بھی ڈالتے ہیں وہ بھی دیکھیں اور فرائیڈو بجو بیان ہوتا ہے وہ بھی ضرور دیکھیں اس میں چچی باتیں ہوتی ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں چلیئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ